بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازہ انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازہ انساری فوڈ سیگرر صلی اللہ برکر ڈالے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریسک میں تو دوستو آج میں آپ کے لیے دو طرح کی فرنچ فرائز بنانے جا رہا ہوں اور ایک ایسا ٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ کی فرنچ فرائز میں ایک نیا انقلاب آ جائے گا اور آپ مجھے دعائیں دیں گے وہ ٹیسٹ کرنے کے بعد تو ریسپی کو دھیان سے دیکھئے گا تو سب سے پہلے خاص بات یہ ہے کہ آپ نے فرائز کا سائز یہ والا کاٹنا ہے یہ دیکھیں آپ اس کے لیے آپ لمبے لمبے بڑے بڑے یالو لے کے آیا کریں تو یہ کٹنگ کرنے کے بعد اچھے سے اس کو دھویا بھی کریں جب تک یہ وائٹ پانی ختم نہ ہو جائے تو کچھ فرائز ہم لیں گے جو مسالے والی ریسپی ہے جس میں وہ خاص ٹیپ میں آپ سے شیئر کروں گا بہت دھیان سے آپ نے مسالوں کو دیکھنا ہے تو اس میں ڈالیں گے ہم تین سے چار چمچ بیسن کے یہ لیں جی اور اب اس میں ایٹ کریں گے کچھ مسالے تو ہاف چمچ سے کم لال مرچ پاوڈر جائے گا اور ون فورت ٹیبل سپون جائے گا نمک ہلدی جائے گی دو چھٹکی اور خوشک دھنیا پاوڈر جائے گا ہاف چمچ بہت اہم ہے اور اب ہے یہ سب سے خاص چیز یہ ہے اجوائن یہ آپ ڈالیں گے آپ دیکھئے گا ماشاءاللہ اتنی اچھی اس کی خوشب اور فلیور آتا ہے کہ کیا ہی بات ہے دو تین چمچ اس میں ڈالیں گے پانی کے اور پھر ہم کریں گے اس کو مکس تو یہ جو فرائز جب بھی بنایا کریں اس کو اچھے سے جب آپ کٹ لیا کریں تو دو تین دفعہ دھویا کریں تاکہ اس کا وائٹ پانی نکل جائے اس سے فرائز بہت ہی کرسپی بنتی ہے دھوڑا سا اور کر لیتے ہیں اس کے اوپر جو کوٹنگ ہے وہ گاڑی گاڑی ہونی شاہی ہے تاکہ یہ اترے نہ تو یہ لیں جی اچھے سے یہ ہو گئی ہے مکس دیکھیں آپ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں فرائز یہاں پہ آپ اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں مطلب اس کو فریج میں ایسی رکھ لیں تو آپ اس کو دو سے تین دن آرام سے رکھ سکتے ہیں جب چاہیے ہو تب آپ اس کو فرائی کر لیں اور یہ ہے دوسری ریسپی بلکل سمپل جو زہرہ تر لڑکے پسند کرتے ہیں مجھے پلین بھی پسند ہے دونوں پسند ہے تو اب اپنی پیاری سی کڑائی میں ڈالیں گے کوکنگ آئل اور اس کو ہونے دیں گے گرم اور جیسے گرم ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ڈال دیں گے مسالے والی فرنچ فرائز سائز کا آپ نے خوب دیان رکھنا ہے کیونکہ خوبصورتی سب سے پہلے ہوتی ہے نفاست خوبصورتی مطلب اس میں کمی نہیں آنی چاہیے دو سے تین منٹ اس کو ہم ایسی لگا رہنے دیں گے تو نیچے اگر یہ جڑ جائیں تو اس طرح سے آپ اس کو توڑ لیں تو اس طرح سے پھر یہ خود ہی نا ایک دو منٹ بعد الگ الگ ہو جائیں گے اب ہم اس کو ہونے دیتی ہیں فرائی اور یہ لیتی ہیں تقریباً سات سے آٹھ منٹ کیونکہ ہم نے تھوڑی سی موٹی سائز کے لیے ہیں تو سات سے آٹھ منٹ اگر آپ نے بڑی کٹی تو یہ تین سے چار منٹ میں ہو جاتی ہے لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ تھوڑی سی موٹی کٹا کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزے دار اس میں جو یقین کریں یہ خوشبو ہے نا اجوائن کی یہ جواب بڑھائیں گے تو آپ انشاءاللہ دعائیں دیں گے اب جو پلین والی ہیں وہ ڈال لیتے ہیں ہو جائے تو مزہ آتا ہے اس کو اچھے سے ہم پلٹ لیں گے دو سے تین منٹ بعد اچھا میری ویسے زیادہ تر جو پسند ہے وہ یہ پلین والی ہیں اور اگر اس کو آپ اچھے سے دھوگے پانی میں رکھیں گے تو وہ جو ایک بوائل کرنے والی ریسپی ہوتی نا اس کے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ لے یہ ماشاءاللہ سے پانچ سے چھ منٹ میں ہو گئی ہیں تیار اور اس کو نکالتے ہیں پلیٹ میں تو فائنل اکی طرف جلتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ میرے اللہ کی شان جس نے نوازا ہمیں اپنی نیمتوں سے اپنی بڑکتوں سے تو اسی بات پر ویڈیو کو کر دیجئے لائک چینل کو کر دیجئے سبسکرائب کوئی بات ہو کمر باکس میں اجازت سے ضرور پوچھئے اجازت آپ کو رپلائی کرے گا آپ کے ہر کمٹ کا تو دعاوں میں یاد رکھئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ